بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہمیں پولیٹکل سائنس پار 2 کے امپورٹنٹ قویشنز کے بارے میں بات کریں گے اس کا جو آپشنل سبجیکٹ ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان پاکستان کے خارجات علقات اس کے امپورٹنٹ قویشنز ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو بنانے میں اس کو سلائٹس بنانے میں قویشنز کے بارے میں ریسرچ کرنے میں اور پھر ویڈیو اپلوٹ کرنے میں ان سب میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے تو آپ لوگ سے یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کرنے اور دوسری بات میں نے یہ کہنے تھی کہ جن بچوں کی جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اور ان کا امپورٹنٹ قویشنز چاہیئے وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں تاکہ جو آپشنل سبجیکٹس زیادہ سٹوڈنٹس نے رکھا ہے وہ پہلے اپلوٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ قویشنز کو میں نے دو گروپس میں ڈیوائٹ کیا اے اور بی اے کے اے ان بچوں کے لیے جو تھوڑی کم محنت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چار ٹاپکس کریں گے انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گے تو فرس ٹاپک آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے گروپ اے میں وہ ہے پاکستان کے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقہ ٹھیک ہے پاکستان's relation with مسلم ورڈ اس میں سے اب دیکھیں آپ کے سامنے بیس مرتبہ تو جو question بن سکتے ہیں وہ کون کون سے بن سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا جو امپورٹنٹ question ہے وہ ہے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقہ ٹھیک ہے کہ موجودہ دہائی میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقہ یا ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقہ یا یمن بہران کو نظر رکھتے ہوئے پاک سعودی عرب تعلقہ اس پہ نوٹ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا سوال مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات میں سے بن سکتا ہے وہ ہے وزتی ایشیائی ریاستے یا مشری کے وزتہ میں پاکستان کا گردار ٹھیک ہے پاکستان ان سینٹرل ایشیان سٹیٹس یا ایمپورٹنس او پاکستان روال ان میڈل ایسٹ ٹھیک ہے جیسے یہ اٹھارہ انوال اٹھارہ سپلی دوزار بیس تارہ میں اور سوزہ میں آیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ایمپورٹنس قویشن ہے وہ ہے آپ کا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات یا پاک افغان تعلقات دوزار دس سے اٹھانا تک یہاں خطے میں امان اور اس تحقیم کے لئے پاکستان اور افغانستان کے امان بین اچھے تعلقات لازمی ہیں کہ آپ اس بات سے متفق ہیں اس طرح بھی سوال آسکتا ہے پاک افغان ریلیشنز پاک افغان ریلیشنز ٹوزار دن ٹوزار دن ٹیٹین یہاں گوڈ ریلیشن بٹوین پاک افغان اور اسنشل فار پیس دویو اگری ٹھیک ہے اسی طرح پھر فردر اس طرح بن سکتا ہے کہ رول آف پاکستان انسٹریننگ دی یونیٹی آف مسلم اومہ مسلم اومہ کی اتحاد کے لئے پاکستان کے گردار پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے کہ پاکستان کے مسلم دنیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کے پاس سعودی عرب ایران افغانستان ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو نیکس ایمپورٹنٹ پویشن ہے وہ ہے آپ کا پاکستان ریلیشن ویچ سوپر پاورز پاکستان کے سوپر طاقتوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ پاکچائنا ریلیشنس ہائی لیڈڈا پاکچائنا ریلیشنس سنس نائنٹین سکسٹی فائیو یا سی پیک ایز آ گیم چینجر تو جیسے انیس سو پینسٹر سے تاحال پاکستان رو چین کے درمیان تعلقات پر اوشنی ڈالیں یا سی پیک کے خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا یا پاکستان رو چین کے تعلقات ٹھیک ہے جو دوسرا آپ کا اس ٹوپک میں ایمپورٹنٹ قویشن ہے وہ پاک USA ریلیشن ہے اس طرح سوال آسکتا ہے اس کا کہ پاک USA ریلیشن آفٹر نائن ایلیون یا ہسٹری کر ایمپورٹنس آف پاک USA ریلیشن نو یا نا کے بعد پاک امریکہ تعلقات یہاں پاک امریکہ تعلقات کی طریقی اہمیت اس کے بعد جو پاک ریشیا ریلیشن آفٹر نائنٹین سیونٹی نائن انیس سو اناسی کے بعد پاکستان اور روز کے تعلقات ٹھیک ہے یہاں دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھانہ تک کہ پاکستان اور روز کے تعلقات لکھیں اس کے بعد جو نیکس ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا پاک بھارت تعلقات ٹھیک ہے اس میں سے کس طرح کی questions بن سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ہر کرنے کے لئے اعتماد کی بہالی کے لئے خاص طور پر مشرف دور میں متعدد اعتماد کیے گے ان پر بحث کریں your various confidence building measures are taken by پاکستان specially in pervays مشرف اراغ to resolve کشمیر ایشو discuss اسی طرح پاک انڈیا relations cannot materialize without resolving کشمیر ایشو do you agree جیسے پاکستان اور بھارت کے تعلقات مسئلہ کشمیر ہل کے بغیر نہیں ہو سکتے کیا آپ متفق ہیں یا اس طرح آسکتا ہے کہ suggestions to resolve کشمیر ایشو مسئلہ کشمیر ہل کرنے کے لئے آپ کے تجاویز کیا ہیں یا اس کا اس طرح بھی بن سکتا ہے status of Muslims in India یا Muslim minorities in India بھارت میں مسلمانوں کے حالات یا جو اقلیت ہیں ان کے اسی طرح پھر فردر کیا بن سکتا ہے کہ پاک انڈیا have to resolve all the disputes to strengthen their economy معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے تمام تنازیات کو حل کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح کی سوال بن سکتے ہیں اس کے بعد جو پاکستان کی خارجہ پولیسی اس کے اصول اور محرکات آپ نے کر لینا ہے کیسے آسکتا ہے what are the main objectives of foreign policy یا پھر what are the determinants of foreign policy خارجہ پولیسی سے کیا مراد ہے اس کے بنیادی محرکات کیا ہوتے ہیں یا اس کے اصول بتائیں اس کے بعد آتا ہے group b مطلب 3 questions کرنے ہیں 4-3-6 total آپ کریں گے تو آتا یہ انشاءاللہ سب جنجل سے prepare ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا topic ہے وہ ہے پاکستان اور بینرکوامی تنظیم ہیں یا معاہدار ٹھیک ہے اس میں سے کون کونسی آسکتی ہے سینٹو اور سیٹو آسکتی ہے اور organization of islamic conference آسکتی ہے دوسرے والا آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد جو important topic ہے وہ ہے terrorism دہشت گردی اس پر سمپلی نوٹ بھی آسکتے ہیں کہ terrorism is an international issue but پاکستان has paid a heavy price for war against terrorism ٹھیک ہے دہشت گردی بینرل کوامی مسئلہ ہے پاکستان کیوں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری کی مددہ کرنے پڑی بہہس کریں اسی طرح فردر non-aligned movement بھی آسکتی ہے اس کے پر بھی سوال آسکتا ہے تو یہ تھی آج کے important questions امید آپ کو ویڈیو چھ لگی ہوگی اس کو like کر دیوں اور دوسرے students کے ساتھ بھی شیئر کر دیں آگر ان کی help کو سکے تھانکو سوال مچ